پریز اللہر شالون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے عزت اور جلال اور حشمت اور قدرت کلیسیا میں اور مسیح اسو میں پشت دار پشت عبدالعباد خداوند خدا کی ہی ہوتی رہے ہیں آمین سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ٹھیک ہوں گے اور خداوند کے فضل سے اس کی برکتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے سو آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں کہ خداوند خدا کے کلام مقدس کو ہم سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں کیونکہ خداوند خدا جو ہیں وہ اپنی کلام کو بہت عزت دیتے ہیں وہ اپنے حضبور 138 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے سو آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کچھ وعدے کرتے ہیں اور وہ وعدے جو ہیں وہ ان کے سچ اور برحق ہیں پہلے کرنٹیوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سب وعدے سچ اور ہاں کے ساتھ ہیں سو خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ویسے تو خداوند کے کلام مقدس میں تقریباً سات ہزار سے زیادہ وعدے موجود ہیں لیکن ہم کچھ وعدوں پہ جو ہے وہ بات کریں گے جو ہماری زندگی میں بڑے ہیں ہمیں سارے وعدے ہیں ہمیں سارے وعدے سارے وعدے امپورٹنٹ ہیں سب وعدے سچ اور ہاں کے ساتھ ہیں سو کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے جو وعدے کرتے ہیں کیا وہ درست ہے کیا خداوند نے جو باتیں کی ہیں کیا وہ لوگوں کی زندگیوں میں پورے ہوئے بالکل خداوند خدا کا کلام مقدس بہت ہی اٹل ہے آسمان اور زمین ڈل سکتے لیکن خداوند کے موں کی باتیں نہیں ڈل سکتی یشوہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تین ہزار سال پہلے تین ہزار 32 سال پہلے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے یشوہ کی کتاب 21 باب 45 آیت میں وہ کہتا ہے اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہیں تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی سب کی سب پوری ہوئی that means کہ اس نے قدوس خدا باب نے جو وعدے کیے وہ سب کے سب پورے کرے یہ یشوہ بول رہا ہے تین ہزار 32 سال پہلے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ وعدے جو خدا نے کیے اسرائیل کے ساتھ ایک وعدہ بھی کم نہیں تھا سب کے سب پورے تھے سو اس کا مطلب ہے کہ خداوند خدا صادق القول ہے اسرائیل پہلے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا صادق القول ہے وہ اپنے وعدوں کو جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں ہر صورت کچھ بھی ہو جائے خداوند اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیتار رہتے ہیں یرمیہ اکباب بارہ ایت میں نے کہا اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تُو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیتار رہتا ہوں خداوند بیتار رہتے ہیں اور پہلا کراندھی ہوئی اکباب بھی ساتھ میں رہتے ہیں کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں وہ خدا جو اپنے کلام کو پورا کرتے ہیں اف اینڈ بٹس نہیں ہے خدا نے جو بات کہہ دی خدا کے ایک بہت بڑے خادم ہے ابھی بھی آیا آتا ہوں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ خداوند سے وعدہ لے لو اور خداوند کے پیچھے پیچھے چلتے رہو وہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا سمٹائم خداوند کے لوگ جو ہے وہ نبوت کرتے ہیں کسی کے لیے اور بتاتے ہیں کہ خداوند تمہیں یہ برکت دے گا لیکن ٹائم خداوند کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے لیکن ہم انسان ہونے کے راتے بے صبر ہیں خدا نے کہتا ہونی ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا خدا ترطیب کا خدا ہے خدا وقت کا خدا ہے وہ وقت کو ملوزے خادر رکھتا اس کو معلوم ہے کہ ہمیں وہ برکت اس نے کب دے گی اگر اس نے میری زندگی میں نبوت کیا کہ ہاں ایل گنا میک یو اپ روسپر ایل گنا میک یو فیمس ایل گنا میک یو ایوریتنگ اگر خدا نے کہا ہے کہ میں تنس ساریاں برکت آدھانگا اور جب وہ دیتے ہیں تو اس کا ایک وقت ہے ٹیسٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ پاس کرتے تو آپ کو مل جاتا ہے خدا کی کنڈیشنز ہیں کسی اور وقت میں خدا کے عہدوں پر بات کریں گے سو ہم زندہ خداوند کی پرسج کرتے ہیں اور یسو کی پرسج کرتے ہیں وہ یسو جس کی قبر آج بھی خالی ہے دنیا میں بنائے عالم کے شروع سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی قبر خالی ہے سوائی یسو کی یسو کی قبر خالی ہے آج بھی وہ اپنے جلالی بدن کے ساتھ موجود ہے ہمارا میڈیئٹر ہے اور آج تک وہ کی کیس ہارا نہیں ہے وہ وکیل ہے ہمارا وہ کبھی کیس نہیں ہارتا اور وہ ہمارے لیے لڑتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ خداوند کے حضور میں مقبول دھیراتے ہیں انہی کے وسیلہ سے ہم نجات پائی ہے اور نجات ہے ہمارے پاس سو خداوند ہمیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتے یہ خداوند کا وعدہ ہے یشوہ کی کتاب ایک باب نویت میں لکھا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جارا اور خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تُو جائے تیرے ساتھ رہے گا خدا کا وعدہ ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا یہ خالی وعدہ یشوہ کے ساتھ نہیں تھا ہمارے ساتھ بھی ہے عام طور پر ایک دماغ میں بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں اوہو پرانا ایدنامہ تو یہودیوں کو اسرائیلیوں کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہم تو نئے ایدنامہ میں ہیں میرے عزیزو جب تک آپ کی فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوگی مضبوط نہیں ہوگی بیلڈنگ کڑھی نہیں ہو سکتی اگر آپ پرانے ایدنامہ کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نئے ایدنامہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اگر آپ پیدائش کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے تو مکاشوہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے وہی حیات کا درخت پیدائش میں ملتا ہے اور وہی حیات کا درخت مکاشوہ میں ملتا ہے اس پاپ میں زندگی کا درخت زندگی کا درخت ملتا ہے ہمیں سو ہم اس بات کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں we can't neglect it اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ تو خالی ان کے لیے تھا یہودیوں کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں تھا نہیں شروع سے لے کے آخر تک ہمارے لیے اور اگر ہم فاؤنڈیشن نہیں سمجھتے بنیاد نہیں سمجھتے تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ بات ذہنے رکھے گا خدا جو ہے وہ رحیم ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ان کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ محبت کا ان کا وعدہ ہے کہ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو جہاں مرضی جہاں میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو جدر بھی ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں اور خدا ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں پڑھتے ہیں ہمیں پرابلم آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یار اچھا فلانے نو کہنا ہوا فلانے نو کہنا ہوا جس کو کہنا چاہیے اس کو نہیں کہہ رہے ہیں خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے بھائی مشکل کے دن کے لئے پیدا ہوا ہے بھائی صرف وہ نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے بھائی وہ ہے جو آپ کے ہلکہ عباب میں آتا ہے آپ کی سراؤننگز میں آتا ہے آپ کے ساتھ تعلق ہے جس کا وہ بھائی ہے آپ کا سو ہم پہلے انسانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہوئے ہوئے میں مشکل میں پڑھ گیا ہوں میں مسئیبت میں پڑھ گیا ہوں اب تو میں اکیلا ہو گیا ہوں اور جب آپ کے مشکل اور مسئیبت پڑھتی ہے تب کیا ہوتا ہے اپنے چھوڑ جاتے ہیں مگر خدا نہیں چھوڑتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم پریشان ہو کے زیادہ غلطیاں گناہ کر جاتے ہیں ہم زیادہ پریشان ہوئے تھے ہوئے ہوئے مشکل پہ گئی ہونے دے جو نکل لکھتا ہے مثال کے طور پر پیسو کی ضرورت پڑھ گئی ہے کوئی پروپٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی کروبار میں لاؤس ہو گیا ہے کوئی جوب بھی چلی گئی ہے پریشان ہوئے ہون کی ہوئے گا اچھا فلانے سے بات کرتے ہیں فلانے سے بات کرتے ہیں فلانے سے بات کرتے ہیں یرمیہ کی کتاب سترہ باپ میں لکھا ہے ملاؤن ہے وہ شخص جس کا بھروسہ کسی انسان پر ہوتا ہے دو آیتیں چھوڑ کر آنگے لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا توقل خدا بن پر ہے میری عزے وہ تو کہتا ہے میں تمہیں کلہ چھوڑا ہی نہیں ہے یوسیہ کی کتاب اکتالیس باپ دس آیت میں لکھا ہے میری فیورٹ آیت ہے تم مت ڈر کیوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں تم حراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بکشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنے دانے ہاتھ کی صداقت سے سوالوں گا یہ سوالوں گا یہ خدا کے مو کے الفاظ ہیں اور یہ خدا کے مو کے الفاظ ہیں اور یہ خدا کے مو کے الفاظ ہیں اور زبور اکتالیس میں لیکھا ہے وہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے اپنے ناموں سے زیادہ سو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو کلہ چھوڑ دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خدا نظر ہی نہیں آتا ہم صرف بلیف کرتے ہیں اوہو خدا تو ہے نہیں ہے جبکہ خدا تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کا دم ہے ہمارے اندر اس کی روح ہمارے اندر ہے اور ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے خدا وعدہ کرتے ہیں ان کی اپنے موں کے الفاظ ہیں کہ تُو ڈر مت تُو خوف نہ کھا حراسہ نہ ہو میں تیرا خدا ہوں میں تیری مدد کروں گا میں تجھے زور بکچوں گا اور اپنے دانے ہاتھ کی صداقہ سے چھڑا لوں گا کتنا بڑا وعدہ ہے مگر ہم مسئیبتوں میں کیا کرتے ہیں مسئیبتوں میں ہمارا پہلا گام ہوتا ہے اوے فلانا فلانا آدمی فلانا دوست فلانا دوست کر سکتا ہے خدا نے بالکل بنائے ہیں انسان کے لیے رشتے لیکن سب سے پہلی بات ہونے چاہیے ہمیں اپنے خدا کی حضور چکتا چاہیے ہمیں اتنے مضبوط ہونے چاہیے ہماری روح باطنی طور پہ اتنی مضبوط ہے افسیو کے خط تین بابی سید میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں اپنی روح سے تمہاری باطنی انسانیت میں زوراور بنا دے جب ہم روحانی طور پہ زوراور ہوں گے مقابلہ کر سکتے ہیں پھر ہمیں پتا ہوگا نہیں میرا یہوا میرے ساتھ ہے اس نے وعدہ کیا ہے میں تجھے سمبھالوں گا میں تجھے چھڑاؤں گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہودہ کو ایک لاکھ پچاسی ہزار اسوریوں نے گھیر لیا کھانے کو کچھ نہیں ہے کبوتر کی بیٹھے بک رہی ہیں لوگ اپنے پچے کاٹ کے کھا رہے ہیں کال کا یہ عالم ہے پانی نہیں ہے فوج باہر کھڑی ہے اسوری باہر کھڑے ہیں مارنے کے لیے دروازہ کھولے گا اور یہ مریں گے اور ان کو مانیں گے اور ان پہ کبضہ کریں گے کس نے مدد کی یہاوہ نے یہاوہ چھڑھاتا ہے ہمیں رب العفواج ہے ہماری خاتر لڑتا ہے ایک رات میں ایک لاکھ پچاسی ہزار اسوری مر گیا خدا نے اپنا فرشتہ بھیجار انہیں چھڑھا لیا ادھر سو آدمی کھڑا ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ ایک لاکھ پچاسی ہزار 185,000 سوڑجر you're talking about them تو کیا خدا نے چھڑایا نہیں چھڑا لیا خدا نے اکیلا تو نہیں چھوڑا he's almighty کادر مطلق ہے اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے so we are the sons and daughters of our god mighty ہم بادشاہ کے بیٹے بیٹی ہیں اسی ڈار جان نہیں اور ڈر ہی ایک ایسا ہتھیار ہے ابلیس کا جسے وہ استعمال کرتا ہے یوکی کتاب نے کہا دہشت کا بادشاہ prince of fear چھوٹا موٹا نہیں کوئی چھوٹی موٹی evil spirit یہاں کوئی بدروح یہاں کوئی demon نہیں ہے سپریچل انٹیٹی ہے خوف کی اور وہ ڈرہا دیتی ہے جبکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے پیدایش کی کتاب میں جائے تو ہمیں اختیار ملتا ہے ایک باپ پہلے باپ کی چھوٹی ساتھ میں لکھتا ہے خدا ہم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ساری چیزوں پر اختیار دیا ہے حتیٰ کہ رینگنے والی چیزوں کو بھی اختیار دیا رینگنے والی چیزوں کا سپیشلی ذکر اس لئے کروایا کہ demonic entities پر ابلی سی کبوتوں پر اختیار دیا اور یسو نے آ کے نئے ادنامہ میں مطی کی انجل میں کہا لکا کی انجل میں کہا کہ جاؤ سامپور بچھووں کو کچلو تمام کبوتوں پر غالبہ ہو دس باپ میں لکا دس میں تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا لیکن وہ پاور ہمارے اندر ٹگر کب ہوگی جب ہم یسو کو کہیں گے کہ یسو آپ ہمارے مالک ہیں آپ ہمارے نجات دہندہ ہیں تب جا کر ایسا ہوگا مگر مشکل کیا ہے اسیے گہل نو تیار نہیں ہے ساڑا دیلی نی من نو تیار ہمارا دیلی خوف سے بڑا ہوگا ہے اور اپنی سوسی تیار کو استعمال کرتا ہے یار اگر ایسے نہیں ہوا تو ایسے ہو جائے گا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے کہا میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور وہ ہم اکیلا نہیں چھوڑے گا ہم یہ سمجھ دیں ہم چرچ میں دائیکیاں دیتے ہیں اوکے آفرنگز دیتے ہیں ویری گوڈ روزے بھی رکھتے ہیں بھر ٹھیک اس وقت اٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں رات کو سونے سے پہ بلے دعا کرتے ہیں میرے عزیزو آپ کو مضبوط جو چیز بناتی ہے وہ خدا کا کلام ہے جسے ہم نگلیکٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ہم خدا کے کلام میں بڑھتے ہی نہیں ہیں وہ صادق القول ہے وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں سادھی ہیں خدا باپ مجھے یہ بھی چاہیے خدا باپ میرا یہ مسئلہ ہے خدا باپ یہ رمیہ مسئلہ ہے میرا مسئلہ سیسو کے نام سے مان لیتا ہوں that's it ordinary دعا عام دعا جس میں کچھ بھی نہیں ہے خالی اپلیکیشن دے کے سرکاری دفتر جکال دیتی اور انہیں چوک کے ایک سائٹ دے رہتی ہے ہماری دعائیں بھی ایسی چل جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں خدا کے مذبہ پر وہ دعا چلی جاتی ہے نہیں جاتی ہے ہماری دعا سپیشل تب ہوتی ہے جب ہم خدا کے موں کے کلام کو کلیم کرتے ہیں اپنی دعا میں پرابلم کیا ہے ہم خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں ہم خدا کے کلام کو سیکھتے نہیں ہیں ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں we don't meditate ہم دعا دیانی نہیں دیتے ہیں کلام کے اوپر اور پھر کہتے ہیں جی میں تو دعائیں کر کر ہار گیا خدا سنتا نہیں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کبھی اس کو کلیم کی ہے خدا باپ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے ایک باپ آٹھا ایک میں کہ تو ان کے چہروں کو دیکھ کے ڈر مت میں تیرا یہاوہ خدا ہوں میں تجھے چھڑا ہوں گا ہم all the time warfare میں ہوتے ہیں جنگ میں ہوتے ہیں روحانی جنگ میں ہوتے ہیں ابلیس پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے میں کسی نہ کسی طرح ٹا ہوں ابلیس صرف ان لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں باقی لوگ جو اس کی مرضی پہ چال رہے ہیں ہونے ہوتے پوچھتا بھی نہیں مگر ان کی life میں miserable ان کو کر دیتا ہے میرے عزیزوں اپنے اندر کلام کو لے کر آئیں اسی لئے دعوت کہتا ہے 119 سبور میں دعوت نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا کہ تیرے خلاف گناہ نگر جب خدا کا کلام میرے دل میں ہوگا تو I'll become a warrior not a warrior میں ایک جنگجو ہو جاؤں گا تینچن لینے والا نہیں میں کیوں تینچن ہوں میرا باپ ہے ذمہ داریاں لینے کے لیے 14 میں وہ کہتا ہے شیر کا بچہ بوکہ راجت مند ہو سکتا ہے میرا طالب کبھی کسی چیز کا مہتاج نہیں ہے اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا میرے بہنوں میرے بھائیوں he is with us وہ ہمارے اندر ہے یونہ کیا تیر چودہ باپ میں مسیح کیا کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میرے حکموں پر عمل کرتے ہو میں اور میرا باپ تمہارے تیرے تیرے گھر میں آکے تیر چاہ سکونت کریں گے پر گھر کونس ہے یہ یہ دل موقع تو دیں خدا کے کلام کو پڑے تو صحیح خدا کا کلام آپ کو مضبوط بناتا ہے مارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹک ٹوک کے لیے ٹائم ہے مارے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے وہ نبی مووی آئیے کوئی ہو بھی دیکھ لینے بٹ خدا کے لیے پروپر ٹائم نہیں ہے چھوٹی جی سکوٹ کے دعا کرنی پنجا کمنٹا دیدی چلے گا بعض لوگ کہتے ہیں اوے پائی پائی جنے نے پروٹیسٹر نے پڑھی یا لمیہ لمیہ دعا کر دیں کیوں کر دیں کیونکہ ان کی روح خدا کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس لیے دعا کا اندازہ نہیں ہوتا پتا نہیں چلتا ہے اور جب انسان کی روح خدا کے ساتھ ملی نہیں ہے تو پھر وہ صرف دماغی طور پر دعا کرتا ہے روح کے ساتھ دعا نہیں کرتا اور اس کا جواب بھی پھر اس کو نہیں ملتا پھر وہ کہتا ہے اوہ جی میت خدا نکیا خدا میری دعا سنتے نہیں خدا سنتے ہیں he listens to us so میرے عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں ہیں spiritual warfare میں ہیں لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے he is with us the mighty is with us اور وہ ہمارے لئے لڑتے ہیں اس نے کہا کہ میں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور وہ ہمیں اکیلہ نہیں چھوڑتا اس لئے ایمان میں مضبوط رہیں کلام کو پڑھیں جتنا کلام کو پڑھیں گے آپ لڑ سکتے ہیں اور آپ کلام کو نہیں پڑھیں گے نہیں لڑ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے میں اکیلہ نہیں چھوڑا کسی بھی جنگ میں چاہے وہ natural realm میں جنگ ہے چاہے وہ spiritual realm میں جنگ ہے ہم کسی جنگ میں نہیں ہاریں گے کیوں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ کہتا ہے تو ڈر مت تو خوف نہ کہا تو حراسہ نہ ہو میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بکشوں گا میں اپنے دانے ہاتھ کی صداقت سے تجھے سنبھال لوں گا پروسہ کریں اس کے وعدوں پر اس کے وعدے سچ اور ہاں کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لئے بھی دار رہتا ہے سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام میں بڑھیں گے کلام کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے خدا کے روح کی ہدایت مانگیں خدا کے روح ہمارے استاد ہیں یہ ہونا چودہ چوبیس آیت کے مطابق خداون نیپاک روح نہ صرف ہماری مدد کے لئے بھیج ہے بلکہ ہمارے استاد ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خدا کے کلام میں بڑھیں گے خدا کے کلام کو وقت دیں گے اور اس کلام کو اپنے دل میں بسنے دیں گے اور خدا کے روح سے اپنی ہلپ مانگیں گے خدا کے روح استاد ہیں خدا کے روح سے کہیں گے کہ وہ آپ کو سکھائیں اور خدا کے روح آپ کو سکھائیں گے خداوند خدا اس کلام کے وجہ سے آپ کو بڑی برکت دیں اور آپ کے ایمان میں آپ کو بھروسہ میں بڑھنے کا فضل دیں آمین